اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا پہنچا ہے صحابہ اکرام اور اہلِ بیت کے واسطے یہ سب رسول پاک علیہ السلام کے شاگرد استاد جن کا محمد رسول اللہ شاگرد کیسے ہوں قرآن کریم نے کہا اے محمد علیہ السلام آپ انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیں گے آپ ان کا تذکیہ فرمائیں ان پر اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں تو رسول پاک علیہ السلام مزکی آزم ہیں سب سے بڑا تذکیہ کرنے والے جو آپ نے پاکیدہ جماعت تیار کی ادراز صحابہ اکرام کی یہ قیامت آنے والے انسانوں کے لیے رہبر اور رہنما ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے فرمایا ان آمنوں بے بس لے ما آمن تم بھی فقدہ تداؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں اگر تم بھی ایمان لاؤ ایسے اے لوگو تو تم ہدایت یا آفتہ بن جاؤ اللہ نے قرآن میں ان کی رضا مندی کا اعلان کیا اور ان کے اعصاف تورات اور انجیل میں آئے ہیں سورت فتح میں بیان کیا فرمایا یہ فائزین ہیں وہ چیز جو جنت میں جا کر مومنین کو نصیب ہوگی کہ اللہ راضی ہوں گے اللہ نے یہ نعمت کبرہ صحابہ کو دنیا میں دیتی اس لئے جمعہ کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے اللہ اللہ فی اصحابی اتق اللہ ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں لا تتخدوہم امبادی غرزہ میرے بعد ان کے اطراد کا نشانہ نہ بنا فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي اَحَبَّهُمْ جو ان سے محبت رکھتا ہے اصل میں موج محمد سے محبت رکھتا ہے وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي اَبْغَضَهُمْ اور جو ان سے بغت رکھتا ہے در حقیقت اسے موج محمد علیہ السلام سے بغت ہے مَنْ عَضَاهُمْ فَقَدْ عَضَانِي وَمَنْ عَضَانِي فَيُوشِقْ اَنْ يَعْخُلَهُ اللَّهُ جس نے انہیں ازادی مجھے ازادی اور جس نے مجھے ازادی قریب ہے کہ اللہ کی پکڑ میں آئے اِذَا رَئِتُمُ الَّذِينَ يُسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرْوِكُمْ جب دیکھو میرے صحابہ کو برا بلا کہا جائے تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لانت ہو بہت سی جگہ صحابہ اکرام پر سب وہ شکم کیا گئے اور ایک زاکر نے اسلام آباد میں سیدنا ابو بکر صدی کو کافر کر اور کراچی میں نماز پڑی گئی ہے اس نماز کے اندر حضرات صحابہ کا نام لے کر لانت کی گئی اس طرح لودرہ میں علی پور میں کور عدو میں اور کئی جگہ واقعات ہوئی اور یا گمہ سے مطالبہ کیا گیا کہ انہیں قرار واقعی سزا دی جائے اور یہ جو ان کی پشت پناہی کرنے والے گوزراہ ہیں انہیں ان کے عہدوں سے سبق دوش کیا جائے اور بلکہ سخت قوانین بنا جائیں جس سے مقدد اور محترم شخصیات حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سید القوانین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام اہلِ بیت ادواجِ متحرات نبی کی بیویاں ہماری مائیں بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیِ پاک کی چاروں بیٹیاں یہ ہمارے ایمان کا ان کا احترام ان کی حرمت ہماری ایمان کا جوز ہے جوزِ لا ین فق ہے جوزہ نہیں ہو سکتا اگر انہیں ہٹائیں گے دین دھڑام سے گرے گا کچھ بھی دین کا نہیں بچے گا اس لئے حکومت بھی بیدار ہو دیکھے وہ داشتگردی کی دفعات ہیں ان پر لاغو کرے فساد پر تھرد کے سرسے میں جیسے پہلے اسی اور نبی کی تہائیوں میں سزائیں دی گئی تو ان کو سکت سزائیں دیں تاکہ عند کوئی بھی ان مقدس حضرات اور جو ہے امہات المومنین کی خلاف لب کشائی نہ کر سکے ایسی سزا انہیں دینی چاہیے اللہ تعالی شانہو ہمارے لہو میں ہمارے گوشت میں ہڈیوں میں سارے نبیوں کے اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے سارے شگرد حضراتِ صحابہِ قرآن جس امت کے حصل ہیں اور رسولِ پاک کے جو ہے خاص شگرد ہیں اور انبیاء کے بعد انہی کا مقام ہے اور ہماری روحانی ماں جو ہماری جسمانی ماں سے بھی زیادہ محترم ہے اور آلِ رسول سب کا احترام واجب ہے اس لئے یہ جشم پوشوئی کہ اے ایسے درندوں کو چھوڑ دیا جائے اور ان کے بارے میں کسی کی سمت کی کوئی سختی نہ کی جائے انہیں قید و بند میں نالا لالا جائے پھر اس طرح ایک خاص طبقی کی پشت بنائی سے اہلِ سنت والجماعت کا سوادِ آزم کتنا استعال میں آئے گا پھر معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو اس لئے ہمارا یہ مطالبہِ حکومت سے بھی کہ ایسے لوگوں کو جو ہے عبرتناک اور سخت سے سخت سزائے بھی جائیں تاکہ آئندہ کوئی بھی محترم اور مقدش شخصیات کے خلاف جو ہے زبان نہ کھول سکیں اللہ تعالی رب العالمین ہمارے دل و دماغ میں ان حضرات کی کامل محبت اور احترام ڈالے اور اللہ پاپ ہمارے ملک میں بھی جو ہے امن و سلام تھی کی شکلیں پیدا کریں کئی آسانہ ہو جیسے شام میں لبنان میں ہراک میں کھیل کھیلے گئے اور کئی باطل قوتیں وہ کھیل تو نہیں کھیلنا چاہتے اس لئے ملک میں سکون رہے اتمنان رہے تو سارے طبقات کے دیر ضروری آئے ہر ایک دوسری کی اہم شخصیات کا احترام کریں اور یہ تو رسول پاک کے شاہد آنا لائے اور کل ہمہ دولوں ہیں اس لئے اللہ تعالی رب العالمین یہ جو جو بنیاد اسلام تحفد بنیاد اسلام دل ہے اس کو بھی واقع پاس ہونا چاہیے اور تاکہ کوئی آئندہ این مقدس خستیوں کے خلاف نہ زیبہ حرکت نہ کر سکے اور کہیں بھی کسی جگہ نہ گلیوں میں نہ جلسوں میں زبان نہ کھولے ملک میں آمنہ ہوگا سلام دیائے گی اتمنان ہوگا ہر ایک خوشی کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ پاک عمل کی توفیق دے اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا کیا